ویلکم سٹورنٹس ہم ایک پیکٹیکل کریں گے جس کے اندر ہم ایک سرکولر کائل جس کے اندر سے کرنٹ فلو کر رہا ہو ایسی سرکولر کائل کے اردکرد موجود مینگنیٹک فیل کی لائنز کو ڈراؤ کریں گے جب ایک کنڈکٹنگ وائر میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کنڈکٹنگ وائر کے اردکرد ہم ایک مینگنیٹک کمپس کو رکھیں تو اس کی نیڈل خاص ڈائریکشنز میں پوائنٹ کرے گی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وائر کے اردکرد ایک مینگنیٹک فیل موجود ہے کیونکہ اس وائر میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اگر اسی وائر کو ہم ایک سرکولر شیپ دے دیں یعنی ایک لوب کی شکل دے دیں اور اس میں سے ہم کرنٹ کو فلو کروائیں تو تب بھی ہم دیکھیں گے کہ اس سرکولر لوب کی وجہ سے ایک مینگنیٹک فیل لائنز کا پیٹرن ہمارے پاس آتا ہے جس کی ڈائریکشن آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرکولر لوب کے درمیان میں جو ان فیل لائنز کی ڈائریکشن ہے وہ ہماری طرف ہے اور پھر اگر ہم کرنٹ کی ڈائریکشن کو الٹا دیں تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ مینگنیٹک فیل لائنز کی ڈائریکشن بھی الٹ جاتی ہے یعنی کہ پہلے ہمارے پاس جو مینگنیٹک فیل لائنز کی ڈائریکشن تھی اس طور کی درمیان میں وہ ہماری طرف تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کرنٹ کی ڈائریکشن کو الٹایا ہے یعنی کہ اپوزٹ ڈائریکشن کر دی ہے تو اس کی وجہ سے جو مینگنیٹک فیل لائنز کی ڈائریکشن ہے وہ ہم سے اپوزٹ ہو گئی ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ایک وائر کے اڑکر جو مینگنیٹک فیل لائنز کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس وائر میں سے گزرنے والے کرنٹ کی ڈائریکشن پر ڈائریکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اب اگر ہمارے پاس ایک لوپ کے بجائے بہت سے لوپس ہوں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مینگنیٹک فیل لائنز بھی بہت زیادہ بن جائیں گی یعنی کہ مینگنیٹک فیل سٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ہم اسی طرح کی ایک سرکولر کوئل استعمال کریں گے پریکٹیکل کے اندر جس میں ہم ان مینگنیٹک فیل لائنز کے پیٹرن کو ڈرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس طرح کی مینگنیٹک فیل لائنز بنتی ہیں تو اس پریکٹیکل کو ہم ان سٹیپس میں کریں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا چیزیں یعنی کیا اپریٹر چاہیے یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے پھر ہم اس پریکٹیکل کو کرنے کا طریقہ ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ریزلٹ میں ایک کرنٹ کیرنگ کوئل کے اٹھکٹ موجود مینگنیٹک فیل لائنز کا کیا پیٹرن آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اپریٹر چاہیے ہوگا یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک سرکولر کوئل چاہیے ہوگی جو کہ ایک کوپر وائر سے بنی ہوئی ہو اور ہمارے پاس اس سرکولر کوئل میں اس کوپر وائر کے بہت سے ٹرنز ہونے چاہیے یعنی کہ بہت سے لوپس ہونے چاہیے اور اس سرکولر کوئل کے اٹھکٹ انسولیشن ہوگی یعنی کہ انسولیٹڈ کوپر وائر ہمارے پاس ہوگی اس سرکولر کوئل میں اور پھر اس سرکولر کوئل کو ہم ایک بورڈ کے اندر فکس کر دیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ ووڈ کا بنا ہوا ہوگا یعنی کہ ووڈن بورڈ کے اندر ہم اس کوئل کو فکس کریں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک صاف وائٹ پیپر اور مگنیٹک کمپس نیڈل چاہیے ہوگی پینسل چاہیے ہوگی ٹو وے کی چاہیے ہوگی ریو سٹیٹ چاہیے ہوگا بیٹری چاہیے ہوگی سین پیپر چاہیے ہوگا کنیکٹنگ وائس چاہیے ہوگی اور ایم میٹر چاہیے ہوگا تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپریٹس کا کیا چاہیے ہوگا یہ پریکٹیکل کرنے کے لئے تو اب ہم پریکٹیکل کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ بورڈ جس کے اندر ہم نے سرکولر کوئل کو فکس کیا ہے اس کے اوپر ہم وائٹ پیپر کو اچھی طرح سے فکس کر دیں گے پینس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گلو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پریکٹیکل کے دوران یہ وائٹ پیپر اپنی جگہ سے نہ ہلے اس کے بعد ہم کنیکٹنگ وائرز کو سین پیپر کی مدد سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے تاکہ ان پہ کوئی انسولیشن نہ رہے یعنی کوئی زنگ وغیرہ نہ رہے اس کے بعد ہم اپریٹس کو اس ڈائیگرام کے مطابق کنیکٹنگ وائرز کی مدد سے جوڑیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئیل کے ایک انڈ کو ایم میٹر کے پوزیٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑا گیا ہے کنیکٹنگ وائرز کی مدد سے تو یہاں پہ ہم کنیکٹنگ وائرز کی مدد سے کوئیل کے ایک انڈ کو ایم میٹر کے پوزیٹیف ٹرمینل سے جوڑ دیتے ہیں تو ایم میٹر کا پوزیٹیف ٹرمینل ریڈ کلر کی نوب سے شو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دھیان رکھیں گے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ connections بنائیں گے وہ tight ہونے چاہیے lose نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ M meter کا negative آگے سے connect کیا گیا ہے کی کے ایک terminal کے ساتھ تو ہم M meter کے negative terminal کے ساتھ attach کر دیتے ہیں کی کے ایک terminal کو connecting wire کی مدد سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کی کا دوسرا terminal بیٹری کے negative terminal کے ساتھ attach ہے تو بیٹری کا negative terminal یہاں پہ black color سے show کیا گیا ہے اس کو ہم کی کے دوسری terminal کے ساتھ attach کر دیتے ہیں چی طرح پھر بیٹری کا جو positive terminal ہے وہ ریو سٹیٹ کے fix terminal کے ساتھ attach ہوا ہوا ہے تو ریو سٹیٹ کا جو fix terminal ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ ہم بیٹری کے positive terminal کو جوڑ دیتے ہیں جو کہ یہاں پہ red color کی knob سے show کیا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریو سٹیٹ کا جو sliding contact ہے اس کے ساتھ attach کیا گیا ہے coil کے دوسرے end کو تو ریو سٹیٹ کا جو sliding contact کا یہاں پہ terminal ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ ہم coil کے دوسرے end کو attach کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے پورا circuit complete کر دیا ہے تو ابھی ہم نے key میں سے اس کی knob کو نکالا ہوا ہے یعنی کہ ابھی ہمارے پر circuit open ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ key کو open کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے circuit open ہے close نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اصل میں وہ apparatus دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے board کے اندر coil کو اچھی طرح سے fix کیا ہوا ہے اور اس board کے اوپر ہم نے کاغذ کو اچھی طرح سے لگایا ہوا ہے تاکہ practical کے دوران یہ نہ ہیلے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ coil کے اندر بہت زیادہ turns موجود ہیں یہاں پہ ہمارے پاس magnetic compass بھی موجود ہے جس کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی direction آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ compass needle کی جو red color کی needle ہے یہ north direction کو show کر رہی ہے اور اس کی دوسری side یعنی white side south کو show کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس compass needle ابھی earth کی magnetic field کی direction میں point کر رہی ہے تو ہم نے یہ direction draw کر لی ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس north ہے یہ south ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ earth کی magnetic field کس direction میں ہے تو ابھی ہم نے چونکہ کی کو نکالا ہوا ہے کی میں سے knob کو نکالا ہوا تھا اس لئے ابھی ہمارے پاس circuit close نہیں تھا اس لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالکہ ہم نے اس compass کو اس coil کے قریب رکھا ہوا ہے لیکن اس compass کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا coil کی وجہ سے یہ earth کی magnetic field کی direction میں ہی point کر رہی ہے ابھی تو جب تک اس coil میں سے کوئی current نہیں گزروائیں گے ہم تب تک اس needle کی position change نہیں ہوگی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس coil کے اردگرد اس compass کو لے جا رہے ہیں اس کو گھمارے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی needle کی direction change نہیں ہو رہی تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس compass کے اوپر ابھی کوئی effect نہیں ہو رہا اس coil کی وجہ سے کیونکہ اس coil میں سے ابھی current flow نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ہم نے کی میں سے knob نکالی بھی ہے اور circuit ابھی ہمارے پاس close نہیں ہے اب ہم اس کے بعد کی کو close کریں گے یعنی کہ اس کی knob کو کی کے اندر insert کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک دم سے اس needle کی direction میں فرق آئے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے close کیا circuit کو تو needle گھوم گئی ہے یعنی کہ وہ اب ہمیں ایک خاص direction شو کر رہی ہے ریو شٹیٹ کی مدد سے ہم current کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ریو شٹیٹ کی مدد سے current کو بالکل کم کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس needle پہ سے اثر ختم ہوتا جائے گا کوئل کی وجہ سے تو یہ دوبارہ سے earth کی magnetic field کی طرف پوائنٹ کرے گی تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب current گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی اس compass کے اوپر اس کوئل کا اثر پڑے گا تو اب ہم نے دوبارہ سے ایک average value set کر لی ہے ریو شٹیٹ کی مدد سے current کی جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ magnetic compass اب ہمیں direction شو کر رہی ہے مختلف points پہ magnetic field کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس compass کو اس کوئل کے ارد گرد موف کر رہے ہیں تو ہمیں خاص directions مل رہی ہیں تو جیسے جیسے ہم اس کوئل کے گرد اس compass کو موف کرتے جائیں گے تو ہم sharp pencil کے مدد سے اس کو points لگاتے جائیں گے جہاں جہاں پہ یہ جو needle ہے یہ رک رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم points لگاتے جا رہے ہیں آگے سے آگے پھر جب ہم یہ points لگا چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم ان points کو join کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان points کو اب join کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو result آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس کوئل کے ends ہوتے ہیں یہاں پہ magnetic field ہمارے پاس curved آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک curved path بن رہا ہے magnetic field کا اس کے بعد ہم کوئل کے دوسرے end کی طرف بھی اس compass کو رکھتے جائیں گے اور اس کی مدد سے پھر points لگاتے جائیں گے pencil کی مدد سے کوئل کے دوسرے end کی طرف بھی ہمارے پاس ایک curved path ہی بنے گا اب ہم کوئل کے درمیان میں magnetic field lines کی direction دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس straight line ہی بنے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ compass میں straight direction ہی show ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم ان points کو join کر دیں گے ہم ان سب points کو اور پھر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا pattern بننا چاہیے magnetic field lines کا جو کہ آپ یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ کوئل کے ends کے قریب جو magnetic field ہے وہ circular ہوتی ہے یعنی کہ curved ہوتی ہے اور اس کوئل کے درمیان میں magnetic field straight ہوتی ہے اور uniform ہوتی ہے اور پھر ہم ان lines کو arrows کی مدد سے show کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور arrows سے پھر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ magnetic field lines کی direction نارت پول سے ساؤت پول کی طرف ہے تو اس پریکٹیکل میں ہم نے ایک کرنٹ کیرنگ کوئل کے اردھ کے اردھ مگنیٹک فیل لائنز کو ٹویس کیا ہے میں جاب پ�نے پیارا جنگ پیارا Incredible ہوتی ہے اور پ associated کوئل پیارا جنگ پیارا جنگ پیارا جنگ پاتھ مگنی توگhiہ